تو اب تک ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کا خالق بھی نہیں ہے مالک بھی نہیں ہے اس کی زندگی فانی ہے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے آج کی زندگی میں تیاری کرنی ہے اور بہت پیاری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رب العزت نے ہمارے سامنے واضح کی اس نے فرمایا سورہ الملک کی آیت نمبر دو ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا جس کا مطلب یہ کہ زندگی احسن عمل کے لیے ملی ہے ہم عمل تو کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اقوال نے جیسے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ عمل یا تو دنیا کے کھیت میں ہے یا آخرت کے کھیت میں یا وہ عمل جنت کے لیے یا جہنم کے لیے کوئی بھی جہنم جانے کے لیے عمل نہیں کرتا لیکن جو عمل جنت جانے کے لیے نہیں وہ خود وہ خود جہنم والے کانے میں جلا جاتا ہے تو یہ بیسک کونسپٹس ہیں جن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے دوسری چیز جو میں اس وقت آپ کے سامنے واضح کرنا شاہتی ہوں کہ ہماری زندگی محض مادی زندگی نہیں ہے یہ دوسرا بیلیف ہے جس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے ہمارا یہ وجود جس وقت ہماری جان نکل جائے گی مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہے گا جسے قبر میں دبائیں گے اسے جلا دیں دبا دیں بہا دیں اس کی راہ کو بہرحال ہمارا یہ وجود بائیو ڈیگریڈبل ہے نا لیکن یہ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ پورا وجود چلا جائے لیکن ریڈ کی ہڈی کا آخر ہی سرہ نہیں جاتا اسی سے دوبارہ زندگی مل جانی ہے اور وہ ساری حقیقتیں جانتا ہے کہ اس نے کس طرح زندہ کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام بیلیف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب تک زندہ ہوتا ہے وہ صرف اس مادی وجود سے زندہ نہیں ہوتا اس کی زندگی کے لئے اسے روح عطا کی گئی جیسے رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے اور آپ دیکھیں کہ روح کا کردار کیا ہے اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں جب موت آتی ہے تو وہ روح قبض کر لی جاتی ہے اور آپ یہ روح کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب اچھی روح ہوتی ہے تو اس کو اچھی روح قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں وہ کچھ اور چیزیں لے کر آتے ہیں اور بری روح قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں نیک روح کو قبض کرنے کے لئے جو فرشتے آتے ہیں وہ خوشبوں میں بسا ہوا ریشم لے کر آتے ہیں سفٹ لی جانے کیا چیز ہوگی جو بند کرتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ہے پھر بند کر کے لے جاتے ہیں جہاں سے وہ گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا اور اس کے لئے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جو بری روح ہوتی ہے اس کو ٹارٹ جس سے انتہائی غلیظ بدو آتی ہے وہ ٹارٹ لے کر فرشتے آتے ہیں اور روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے زخمی ہو جاتی ہے کیونکہ روح نکلنا نہیں چاہتی جانتی ہے اب کیا ہوگا اب کیا معاملات پیش آنے والے ہیں تو جو کسی اور بات پر بلیو نہ کرے اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے انسان جیسے فیزیکل بینگ ہے ایسے سپیرچول بینگ بھی ہے وہ روحانی وجود رکھتا ہے اس کی روح ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہماری عقل ہے ہمارا مائن جہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں تو جیسے آپ کی باڈی کی حقیقت ہے اسی طرح سے آپ کی روح کی حقیقت ہے اسی طرح سے آپ کے عقل کی حقیقت ہے تو زندگی عقل جسم اور روح کا مرقب ہے تو لائف سٹائل صرف جسمانی کافی نہیں ہے کہ اس جسم کے لیے کوئی لائف سٹائل ہم اڈاپٹ کر لیں ہم ایسا کھانا کھالیں کھالیں کوئی حرج نہیں ہم ایسا کپڑا پہن لیں پہن لیں کوئی حرج نہیں ایسے جگہوں پہ رہ لیں رہ لیں کوئی حرج نہیں لیکن کچھ حصول ذابطوں کی پابندی کرنی ضروری ہے کہ لباس کی وضع قطع جو ہے وہ ایسی نہ ہو جو سطر کے حدود سے تجاوز کرنے والی ہو یا یہ ہے کہ خواتین اگر لباس پہنتی ہیں وہ سرک رنگ پہنے یا وہ گولڈ سے بناوا لباس پہن لیں ہیرے جڑے بے ہوں ائرپورٹ پہ وہ لہنگا پکڑا جائے کوئی بات نہیں لیکن پہن سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی حرج نہیں دنیا کے قوانین تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں اللہ پاک کی طرح سے تو کوئی پابندی نہیں تو سونے کی تاروں سے بناوا ہو ہیرے لگے ہو کسی طرح کا رنگ ہو کتنا ہی قیمتی ہو پابندی نہیں ہے ہاں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ضرور دیکھنا ہے اور یہ بھی کہ دنیا میں صرف پہننا ہی کام نہیں ہے کیونکہ اس کی روح بھی تو ہے نا اس کا بھی تو کوئی لباس ہے اس کے لئے بھی تو کوئی افرٹ کرنی ہے کیونکہ بدن کا لباس روح پر بھی اثرات ڈالتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو دلن ہے جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتی تو اس کی نماز میں کتنا خوشو خضو ہوتا ہے اثر ہوتا ہے نا لباس کا کہ انسان آرٹیفیشیلٹی پر بلیو کرتا ہے بہت زیادہ اور طرح کا لباس پہنتا ہے پھر جیلری پھر تیاری اس کی سوچ اس کی فکر اور اس کی روح جو ہے وہ بیلنس نہیں قائم کر پاتے جو کچھ ہم اپنے جسم کے لئے کرتے ہیں ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا پہنا اڑنا باقی معاملات جو بھی ہیں یہ سب معاملات ایسے ہیں جو ہماری ضروریات سے متعلق ہیں ہم اس کے لئے جو کچھ کسی دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں مثلا آپ کے لباس کے طور طریقے بدل گئے ٹیکسر بدل گیا نا تو کوئی حرش کی بات نہیں ٹیکسر بدل جائے ڈیزائن بدل جائے اس کی وضا قطع بدل جائے صرف بنیادی اصول پہ نظر رکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے کھانوں کے انداز بھی بدل گئے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو لوگ جہاں وہ زیادہ موشت تقوالے کھانے بھی بنا گیا جائیں کھا کے زیادہ سادہ سے کھانوں ایسے جس کو سارے کھا کے خوش بھی ہو جائیں آسانی سے بن جائے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن کیا کھانا پینا پہننا اڑنا یہی زندگی ہے دور پلی اگر لائف سٹائل کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کسی بھی لائف سٹائل کو تو لائف سٹائل پر جب کبھی بھی بات ہوگی تو وہ ہماری مادی ضروریات کے حالے سے ہمارے جسم کے حالے سے ہمارے اس وجود کے حالے سے ہمارا وجود گھر میں رہنا چاہتا ہے تو گھر ہماری ضرورت ہے گھروں کو بنانا سوارنا کمانا خرچ کرنا ساری جسمانی ضروریات سے متعلق ہے نا لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری کچھ اقلی اور فکری ضروریات بھی ہیں اور ہماری کچھ روحانی ضروریات بھی ہیں ان کا بیلنس قائم کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے ہماری فلح اسی میں ہے کہ ہم بیلنس لائف اختیار کریں اور آپ دیکھیں کہ بیلنس ڈائٹ کی بات ہو یا بیلنس لائف کی ایک ہی بات سمجھی جاتی ہے کہ بیلنس لائف کے لیے بیلنس ڈائٹ بھی ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گفتگو کا ظاہری طور طریقہ دیکھ لیا جائے گا ظاہری طور پر کون کیسا ڈیل کر رہا ہے دل میں کچھ بھی ہو کسی کو اس سے کنسان نہیں انسان پر اس کی روح پر اس کی فکر پر کیا بیٹی کسی کو کوئی کنسان نہیں اگر وہ اس کے ظاہری طور طریقے ٹھیک ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان اچھا انسان ہے جیسے نارملی آپ ایرپیٹسمنٹ میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی انسان کی پسنیلیٹی سے جب امپریس کرنا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی گاڑی کی کی اس کا موبائل اس کا ڈریس اپ ہونا اس کا گاڑی کی کی اور موبائل کو لے کر چلنا سب چیزیں میٹر کرتی ہیں نا اور نارملی کسی ایڈ میں اگر دکھاتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کو ایک بڑی گاڑی میں سے نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس خوبصورت لباس میں سے وہ باہر نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہوں کی جس وہ سب کے سامنے رکھے گا اور اپنی دھاک بٹھا لے گا اس کو سمجھا جاتا ہے بڑی اچھی پرسنیلیٹی کیا پرسنیلیٹی ہے شخصیت کا جو خاکہ ذہن میں بھرتا ہے کہ یہ لائف سٹائل ساروں کو بڑا اچھا لگتا ہے سب امپریس ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کھوج کے دیکھیں کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی میں اس بارے میں نارملی لوگوں سے سوال کرتی رہتی ہوں جن لوگوں کو بہت خوبصورت گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں اگر کوئی خوبصورت گھر کا خواب نہیں دیکھ سکتا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا کیونکہ وہ جنت کا بھی خواب نہیں سجائے گا کسی چیز کے لئے تو انسان پوسٹ پون کرتا ہے نا پھر اپنے جذبات کو اعتدال میں لاتا ہے تو خوبصورت گھر بنانے والے کے ذہن کو پڑھ کے دیکھیں ایک خاتون سے میں نے پوچھا آپ نے یہ گھر بنائے خوبصورت گھر اللہ تعالی بہت برکت والا کرے تو آپ کی سوچ کیا تھی کہتی میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایسا گھر بناؤں جو دیکھے دیکھتا ہی رہے اب آپ یہ دیکھیں لائف سٹائل ہے نا اب اس گھر کے لئے جو محنت کی گئی اس کے انٹیریئر کے لئے اس کے باہر ایک ایک چیز کے لئے اس ساری چیز کا اپجیکٹف کیا تھا امپریس کرنا ڈپریس کرنا سوسائٹی میں اسی لئے ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ پیچھے کانسپٹ ٹھیک نہیں ہے نا اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی سے آئے اس سے دس سال پہلے ملاقات ہوئی بہت زیادہ رو رہی تھی ابھی وہ کسی تقریب سے واپس آئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کتنا ظلم ہے میں نے اتنی مشکت سے سات ہزار روپے میں ایک جوتے کا جوڑا خریدا اور اس کی کوپی پہن کے کوئی چار سو روپے میں وہ جوتہ پہن کے آ گیا آج تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی تو مجھے کیا فائدہ ملا کہ میں نے اتنا مان لگایا میں نے کہا کہ اچھا آج تو میں نے ایسے جوتے پہنے اور ایسا کپڑا پہن کے جاؤں گی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائیں نارملی تو لوگ اسی لئے ڈریس اپ ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ فکر کیسی ہے اس فکر کا نتیجہ دنیا میں کسی کے لئے اچھا نہیں نہ اس کے لئے اچھا ہے جو سوچتا ہے نہ دوسروں کے لئے اچھا ہے پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں نارملی بچوں کو بھی اسی طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے آپ نے کتنے گندے کپڑے پہنے ہیں لوگ کیا کہیں گے جو تمہیں دیکھے گا کیا کہے گا چلو شاوش کپڑے اچھے پہن لو تو کیا کانسیپٹ دیا کہ آپ لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکو نا یہ لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل کے تحت جینے والے کتنی میزربل لائف گزارتے ہیں نا اس لئے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیا ہمیں زندگی میں کیا صرف یہی کام کرتے چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے کیا یہی کامیابی کا راستہ ہے آپ نے آج کل بڑا پڑا ہوگا میکس کے بارے میں پڑا آپ نے مارک زکربرگ کی بیٹی اس کا ایک بڑا میسیج گھوم رہا ہے ہر طرف کہ مارک جو تھا وہ ہارورڈ یونسٹی میں پڑھتا تھا اور ہارورڈ میں پڑھنے والا فرد جس نے فیس بک پہلے بنائی تھی فیس بک کا ہونر ہے فیس بک بنائی تو اس کو یعنی یونسٹی کے جب کانٹیکس لیا اور سارا کچھ یہ بفتدہ میں کیا تو اسے یونسٹی سے نکال دیا گیا لیکن اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے دوست سے کہا چلو تم میرا ساتھ دے دو اس کے دوست کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا پھر جب فیس بک بنی پھر جب فیس بک کی وجہ سے وہ مالدار ہوا پھر اس مقام پر پہنچا تو آج مسلمانوں کو ڈپریس کیا جا رہا ہے زگر برگ سے کس وجہ سے کہ مارک زگر برگ نے اپنی بیٹی کے لیے نائنٹی نائن پرسنٹ اپنی پراپٹی اپنا جو حصہ ہے اپنا شیئر وہ چیارٹی میں دے دیا تاکہ میری بیٹی ایسی سوسائٹی میں رہے جس سوسائٹی میں یعنی اسے اچھا محول ملے اور چیارٹی کی وجہ سے اسے نفع پہنچے تو اس کا فرق کتنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس مال سے کسی کی ہیلپ کر دی یعنی غریبوں کی مدد بھی ہو گئی کسی کی غربت دور ہو گئی کسی کی بیماری دور ہو گئی کسی کو گھر مل گیا بہت اچھا ہے مدد تو ہوئی فائدہ بھی ہے انسانوں کے لیے نفع مند بننا بہت اجر والا کام لیکن کیا زندگی میں انسان کو صرف صحت کی ضرورت ہے گھر کی اور زندگی میں انسان کی کچھ ضروریات ہے جو مادی جسم سے متعلق ہیں اور بس کیا زکربرگ کی بیٹی کو وہ ماحول مل سکے گا جہاں پر وہ واقعی ہے کہ اچھا انسان بن سکے تو یہ کہا گیا اس کا جو میسیج دیا گیا کہ کوئی ایک بھی ہے جو زکربرگ کی طرح چیارٹی کر سکے ہاں اس سے زیادہ جب رسول اللہ سے سب نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ غزبہ تبوک میں آپ کیا چیز ہے جو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ آئے تو انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں کوئی دنیا میں پھر ابو بکر صدیق جیسا بھی ہے سوال تو یہ ہے کہ جو اتنا خرچ کرے کہ پیچھے والوں کے فقر کے بارے میں کبھی نہ سوچے تو بہرحال جو لوگ مادیت پر بیلیف رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کی لاتھی اس کی وینس یہ لائف سٹائل ہے نا جو ان چیزوں پر بیلیف رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی ساری زندگی ہے جو کی جیل بھی کہتا ہے نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی زال بی بی کو کہتے ہیں نہ مال نال زندگی نہ زال نال زندگی خیال نال موت تے خیال نال زندگی یہ اس کا کانسپٹ ہے لیکن یہ ریالٹی بھی ہے کہ جس خیال میں آپ جیتے ہو وہی خیال آپ کی زندگی اور آپ کی موت کا سبب بنتا ہے کیونکہ انسان کو اس کے فکر چلاتی ہے نا تو تیسری چیز جو ان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے وہ اس کی فکر اس کی عقل ہے انسان عقلی وجود بھی ہے روحانی وجود ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ لائف سٹائل جو رب العزت نے ہمیں دیا جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کہانیاں نہیں دیکھیں گے پریکٹیکل چیزیں دیکھیں گے کہ ہم پریکٹیکلی اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کریں ہم پریکٹیکل پوائنٹس سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ